موسیقی یوں تو دنیا کا سب سے بڑا قبرستان وادی الاسلام کے نام سے عراق کے شہر نجف میں ہے جو کہ چودہ سو سال سے قائم و دائم ہے اس قبرستان کا کل رقبہ چھے مربع کلومیٹر ہے اور یہاں پچاس لاکھ سے زائد لوگ دفن ہیں لہٰذا اسے دنیا کا سب سے بڑا قبرستان ہونے کا عزاز حاصل ہے اسی وجہ سے یونیسکو نے اسے عالمی ورثے کا درجہ دے رکھا ہے اس قبرستان کے علاوہ پاکستان کے صوبہ سندھ میں تھٹھا کے علاقے میں مکھلی کا قبرستان ہے جہاں چودہویں صدی سے لے کر اٹھارویں صدی تک کے بڑے بڑے بادشاہ، بزرگان دین، سوفیہ کرام، اسودہ حاق ہیں یونیسکو نے اس قبرستان کو بھی انیس سو اکاسی میں عالمی ورثے میں شامل کیا اس قبرستان کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ سماحان کے سولویں بادشاہ جام نظام الدین نے جب ایک نیا شہر بسانے کے لیے اپنے مشیروں سے جگہ دریافت کی تو انہوں نے انہیں اس بات کا مشورہ دیا کہ مکھلی کے علاقے میں شہر کو بسایا جائے اس شہر نے اتنی ترقی کی کہ دور دراز سے لوگ تجارت کی ہاتھیں اس شہر میں آنے لگے یہاں تک کہ یہ شہر علم و دانش کا مرکز بن گیا اور یہاں تین سو سے زائد مدارس قائم ہوئے جہاں ایران اور دیگر ممالک کے طلبہ نہ صرف تعلیم کے حصول کے لیے آنے لگے بلکہ بڑی تداد میں بزرگان دین اور صوفیاء کرام نے بھی اس شہر کا روح کیا جس کی بنیادور شہر تھٹھا نے اپنی ترقی کا سفر سالوں میں تیہ کیا پھر اس شہر میں پہلے محمود گزنوی اور بعد میں محمد بن قاسم کی آمد ہوئی اور اس شہر نے مزید ترقی کی کیونکہ تھٹھا شہر ایک ترقی آفتہ شہر بن چکا تھا اور یہاں لوگوں کی بڑی تداد جن میں زیادہ تر مسلمان تھے موجود تھی لہذا ان کی ضرورت کے مطابق یہاں قبرستان بھی بنایا گیا جس کا نام مائی مکلی کی نسبت سے مکلی قبرستان رکھا گیا یہ قبرستان جو شہر کراچی سے 99 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے 8 کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے جہاں بڑے بڑے مسلمان بادشاہ شہنشاہ درویش بزرگان دین اور علماء دفن ہیں ان کی قدیم ترین قبریں سب سے پہلے ہندو آرکیٹیکٹس کے ہاتھوں تیار ہوئیں بعد میں مسلم آرکیٹیکٹس نے یہاں مقبروں پر نمائی کام کیا اسی کے پیشے نظر قبرستان کے اندر ہندو فن تعمیر سمیت مسلمانوں کی فن تعمیر نمائی طور پر نظر آتی ہے مکلی کے اس قدیم قبرستان میں شاہ جہاں دور کے جام نظام الدین صوفی بزرگ حماد جیلانی مشہور صوفی بزرگ عبداللہ شاہ اصحابی مائی مکلی سمیت لا تداد بزرگوں بادشاہوں ملکہ شہزادوں سپاہیوں اور علاقائی قبائلی سرداروں کی قبریں موجود ہیں مختصر یہ کہ اس قبرستان میں ایک لاکھ سے زائد لوگ دفن ہیں اور ان میں سے بیشتر علم و فن کے حوالے سے جانے جاتے ہیں اس ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے موسیقی